میں آپ کی خدمت میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اصل نکتہ اختلاف کیا ہے جب اختلاف کا بنیادی نکتہ سمجھا جائے تو پھر بات بڑی آسان ہوتی ہے سمجھنی نہ تو سرکار کے ذکر خیر میں کسی کو انکار ہے اور نہ ہی کوئی سرکار کے تذکر خیر سے منع کرتا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے سرکار کا ذکر خیر بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی انسان کی خوش قسمتی ہے اور تو بہت بڑا عجر و ثواب ہے نمبر ایک نمبر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر کسی انسان جو مسلمان کہلاتا ہو اس کو یہ تصور نہیں ہے کہ ہمیں خوشی نہیں ہے ہو مسلمان ہو کلمہ پڑھنے والا ہو غلامی کا دم بھرنے والا اور پھر کہے کہ مجھے آقا کی تشریف آوری پر خوشی نہیں ہے یہ نہیں ہو سمتا یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں اب تیسری بات آپ سوچیں گے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ سرکار کا ذکر خیر ہی نہیں کرتے میں نے کہا لوگ کہتے ہیں لیکن ان سب کا میں بہت بڑا آدمی آپ کو پیش کر دوں پیر محرلی شاہ صاحب تو فتاوہ میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ سرکار کا نام عزت و احترام سے لینے والے لوگ ہیں سرکار کا ذکر تعظیم و تقریم سے کرنا یہ اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے اے نکے موٹے مولوی ہیں دی بجائے وڈے مولوی ہیں گالمان لینے چاہیے دیئے چھوٹے مولوی ہیں تو تچھا با لبانی میں دیئے دیئے وڈے مولوی ہیں گالمان لینے پھر سوچ سمجھ کے کریں گے پیر صاحب فتاوہ محریہ میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ سرکار کا نام اسمائے تعظیمیہ سے لینے والے لوگ ہیں یہ سرکار کی بے عدبی اور بے تقریمی کرنے والے نہیں ہیں اس کے بعد مجھے کوئی اور وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے گلل ایسی تھی لوگ توانو کے انہ چھوڑے سے گللہ انہ کیتی رکھ لیاں توسا آپنے انداز تے حساب نال سونے پاک نبی دی شریعت تے سیرہ تے نووے دیتے پڑھ دیتے عمل کریں دے رہو جی میں بزرگرہ تے اکابر تے اسلاف لے دسی ہے لوگاں نگالتے نہیں وینا کی اوکی آکس ہے میں عرض پہ کردہ ہوں ذکر خیر کرانے چھوڑی کوئی بندہ بخل نہیں کردہ پوری دنیا تا کوئی مسلمان نہیں آتا کہ ایسا سرکار تا ذکر تذکرہ نہیں کردے نمبر دو پوری دنیا چھوڑی کوئی مسلمان ایوریہ نہیں جیڑا آکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف اللہ عام وردی میں نے خوشی کا ہی نہیں اور نکتہ اختلاف سمجھ لو اختلاف صرف ایتنی کا لے چھوڑی کہ باک نبی دو تشریف لے آئے آپ دی تشریف آوری دے اصا خوشی دا اظہار کیوے کری گئے اس اختلاف ہے میرے تو پوچھو تواتھو پوچھئے استادہ تو پوچھ لئیے علماء توچھے پوچھئے سارے ہاں دی ایک کا آواز ہے کہ یار گل سنو اساڑی سوچ سمجھ تھوڑی ہو سکھ دیئے صحابانو خدا پوری سمجھ تے سور دیتیئے انانو سرکار دے نال بہایا ہے اٹھایا ہے سرکار دے خدمت وستے قبول کی تے نوکری وستے چڑے ہیں جنے عزت تے عزمت تے احترام تے اکرام تے سرکار دا عدب کرنے دا وال انانو آنڈا ہے کتنا کہنو نہیں آنڈا کیوں انانو تا آپ رب سمجھایا ہے رب نے نبی سمجھایا ہے این کرو تو این نہ کرو این کرو اسنو این کرنا ہی نہیں اور اختلاف اتنا کچھے اسا آتے ہیں سرکار دی تشریف آموری تے خوشی اون کرو جی میں صحابہ کی تھی یہ اوہ آدھا نہیں اون کرو جی میں ساڑا آپ بڑا پرو گرام ہوئے بس اینی کر دیا گی گال سمجھا گئی اسا کوئی ادھے میں چکی سے دنال لڑائی جھگڑے علی گال کائنی اے ایمان تا مسئلہ کیوں تو سرکار مولی صاحب اے دچکڑا ایمان تا مسئلہ میں کہا اللہ میں ہونے تو رس دو منٹج سمجھا دینا کہ ایمان تا مسئلہ کی وئی اللہ صاحب فرمائی دا ہے فَإِن آمَنُو بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِحْتَ دَو اگر ہدایت تی پچڑی تے چندنے دا ہینے ارادہ تے پرو گرام وَتْ ایمان اون رکھے آئے دی میں صحابہ دا ہینے ایمان سرکار مال رکھنا پیار تے محبت رکھنا اکیتت تے عرفت رکھنا سرکار تے عزت تے احترام کرنا از دا ناو یہ اے بھی ایمان تا حصہ ہینے سوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہونا انفر تے پیار ہونا اے ایمان دی بنیاد سمجھو اوڑ میں تو تو پچھنا اللہ دے ہدایت دی پٹڑی تے ٹورنہینے تے صحابہ ار ایمان رکھو تے ہون میں کیوں نہ سرکار تے تشریف آموری تے خوشی دا ازار اکیتت تے انفر تے ازار محبت تے پیار تے ازار اون کیوں نہ کرانی بے صحابہ کی تے تُو آنا ہے اون کر جی میں میں آنا نہ میرا بھیرا ستھی گال نہیں بھاویں تُو گال کٹتے بھاویں کٹ بندہ بھاویں چنگا سمجھتے بھاویں بیڑا سمجھ صحابہ تُو اصلا اشک سکھنا ہے صحابہ دی طرز تے اشک کرنا ہے صحابہ دی طرز تے عقیدت تے انفر رکھنی ہے اصلا اپنے طرف کو کوئی طرز نہیں بڑھا گال سمجھ آگئی لے اے ساری تقریر تے گفت گود اللہ بھگ بے نباب اور لوگ آکھیں تُو جھڑیاں لا لوگ آکھیں تُو جھنڈا لا کوئی آکھیں تُو ڈنڈا میاں لا دے کوئی آکھیں تُو جناب جی آئیتے متیاں لا دے کوئی آکھیں کوئی اگر متیاں لا دے گھر سجا دے سارے آتھیں کھلو تن لیکن میں اے وے نا کہ میں جو لاما چاہ تا وقت کیوں سی ادا تو عاشق ہو بھی سے میں جو نہ لاما چاہ عشق تو خال لیئے میں کہا یار اینج نہ کر اگر ایک گل تو کرے سے چاہ کدی سوچئے کہ ایک گل کی تھو تا ہی مار کرے سی آتھیں میں نے کہا پتا مار کی تھو تا ہی کرے سی میں دا سے نا اگر تے ایک کم سارا کیتا کرتا جو تُو کرے نا کھلا ہے عشق محبہ تے عقیدہ تے انفتے احترامے سرکار دا پیارے اور اس ندال انسان دے ایمان دی ترقی ہوں دیے نا کرنا لے بے ایمانن وابین بستاکن او جناب نلیکن جناب سرکارنو نہیں مانے دے تو وقت بھو لوگ جڑے ہون تک نہیں کریں دے آئے وچے صحابہ وچے تابعین وچے تبا تابعین وچے فی کان فی دے بزرگ تو وچے یاریانا پیر تکے مرسو ساری کان آت دا توزاک سو یار ایت بڑی عجیب گلے میں ایت سا گلے یاریانا پیر ہی دا بچے تبا 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 یاریانی کھیر کھا مردہ تو کے بلا ایت کو اس بندے رو بیکھنا چاہی جائیں یاریو ڈیو کھا مردہ تبا وچے جائیں تبا 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 تбиیو كن فر رو بیکھنا چاہلو